اسلام علیکم امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی یہ لاست افتاری ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ لاست افتاری ہے آخری روزہ ہے تو میں نے کچھ زیادہ نہیں بنایا تھا کیونکہ کلی تھی کچھ سے آخری روزہ تھا اس لئے میں نے کچھ کم کم چیزیں بنائی ہیں کیونکہ سبو عید ہے سبو تازی چیزیں بن جائے گی اور کچھ بن جائے گا اس لئے آج میں لول بنا رہی ہوں سی کباب بنا رہی ہوں اور سمو سے فرائی کر رہی ہوں یہ سمو سے فرائی کر رہی ہوں اس لئے پہ تو کچھ سی کباب بنا رہی ہوں رول بنا رہی ہوں کیونکہ آج لاست افتاری تیسوار روزہ ہے ماشرلہ ہمارے روزہ پورے ہوئے تو اللہ تعالی ہمارے روزہ قبول کرے اور ہمارے جو باتیں کی ہیں ہم نے وہ بھی قبول کرے اور پتہ نہیں اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا تو اگلے سال کیا بات نہ سوچتا ہے تو اس لئے جو میں لند دیا ہم اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں تو آج کی لاست افتاری تھی تو میں مو سے بنا رہتی درہ تو میں نے کہا سارے فرائی کر لوں کیونکہ لاست ہو جائے تو کل اید ہو جائے گی تو اس لئے وہ چیزیں فریجم پڑی تھی ہے وہ پڑی جاتی ہے پھر اور چیزیں بنانے شروع کر دیتے ہیں تو وہ نہیں استعمال ہوتی اس لئے جو میں نے ان کی چیزیں کو فرائی کر رہی ہوں آج تو یہاں پہ میرے کچھ ویجیٹرین رول تھے کچھ دوسری چکن کے رول تھے تو میں یہ سارے بنا رہی ہوں آج اور میرے رول اتنے سپائسی اتنے اچھے بنے تھے میرے کرسپری بنے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی بڑے مزے کے بنے تھے یمی بنے تھے تو میں نے خوب انجوائی کیا آج آخری روزہ تھا آشتہ روزہ چلے گئے تو اس لئے آج میرے رول فرائی کر رہی ہوں ہی اسموشے فرائی کر رہی ہوں اور سیخ با بنا رہی ہوں میں نے کچھ جو میرے بڑے تھے میرے بنائے تھے وہ فیجیٹرین ہی تھا ویجیٹرین تھے وہ بنایا تھے کچھ دوسری سے بنے تھے چکن والے سپتے تو سارے اسموشے میں میں نے رول اتنے بنا لیا یہ فرائی کر رہی ہوں ان کی شکل سے دیکھے کتنے اچھے اچھے لگ رہے ہیں کتنے کرسپی لگ رہے ہیں تو یہ کھانے میں کیسے ہوں گے تو یہ لاس ویلوگ افتاری کا ہے اس کے بعد تری عید کے آ جنگے دوسرے دنوں کے آ جنگے تو یہ میرا جب افتاری کا ویلوگ جا رہا ہے لاس ویلوگ جا رہا ہے جب میں میرے سموشے اور رول تیار ہو چکے ہیں اور یہ سموشے میرے ریڈی ہو رہے ہیں دیکھیں سموشوں شکل دیکھیں آپ کو اتنے اچھی شکل ہیں ان کی کتنے کرسپی کرسپی بن رہے ہیں تو آپ بھی بنائے رکھائیں بہت بڑا بتو نہیں بنایا آج چھوٹا سا لوگ بنایا صرف افتاری کا بنایا تو یہاں پہ میرے جو نا اسی کبابی ریڈی ہو رہے ہیں ان کو میں بلکل سلو آنچ پہ کر رہی ہوں اور ان کے میں نے آئل بلکل نہیں ڈالا آئل میں میں سپرے کیا تھا آئل کا ہلکا سا تو یہ میری تھی آج کی افتاری آپ کو پسند آئے گی جسموں سے رول ہے اور کچھ فیش کے بیس پڑھ ہوئے تھے میں نے وہ بھی فرائی کر لیا آج امید آپ کو میری ویڈیو پسند دے گی لائک کریں شیئر کریں اور اچھی تھی کمنٹس بھی دیا کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپرائب کریں یہ تھا میرا پیارا سسلات تھا یہ فشتی یہ میرے سی کباب ہے یہ تھی میری آج کی افتاری جو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کمنٹس نے بتایا ہے کہ میری افتاری پسند آئی ہے اور یہ میں جوس ہے کیونکہ میں فرور یوزنگ کرتی زیادہ جوس کرتی ہوں اوکے اللہ حافظ